اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہوب سوال آف یار فائن ٹوڈی وی بل ڈسکس باؤٹ ایولیشن آف ورٹیبریٹ ایمیون رسپونس یعنی کہ آج ہم ورٹیبریٹ کا جو ایمیون رسپونس اس کے اندر ایولیشن کیسے ہوئی اس کے بارے میں بسکلی ڈسکس کریں گے ایولیشن آف ورٹیبریٹ ایمیون رسپونس تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں ورٹیبریٹ کے ایمیون سسٹم کی بات کروں تو اس کے ساتھ میں ایک لیمفیٹک سسٹم کا ذکر کرتا چلوں کہ جو لیمفیٹک سسٹم ہمارے بوڈی کے اندر موجود ہے لیمفیٹک لیمفیٹک سسٹم تو بسیکلی لیمفیٹک سسٹم اور ایمیون سسٹم کا یہ بہت ہی آپس میں ایک گہرا تعلق ہے کیونکہ لیمفیٹک سسٹم وہ جیسے جیسے ہمارے بوڈی کے اندر جو لیمفیٹک سسٹم ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے ویسے ویسے ہماری بوڈی کے اندر ایمیون سسٹم جو ہے ایمیون ریسپونز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا چلا گیا ہے کیا ہم سپلی یہ کہہ سکتے ہیں لیمفیٹک سسٹم اور جو ایمیون ریسپونز ہے وہ ایک دوسرے کی کیا ہے پیرلل ہے ایمیون ریسپونز جو ہے ایک دوسرے کیا ہے پیرلل ہے یعنی کہ ان کی ایولیشن جو ہے ایک ساتھ ہی ہے جیسے سے لیمفیٹک سسٹم ایوول ہوا ہے بیسے بیسے ایمون ریسپونز ایوول ہوا ہے اب جیسا کی لائک سب سے پہلے ہم بات کریں گے جالیس ورٹی بریٹس کی جالیس ورٹی بریٹس کی جالیس ورٹی بریٹس ان کے اندر ہم اگزیمپل کر لیتے ہیں سائیکلو سٹومز کی کس کی سائیکلو سٹومز کی اس کے بعد اگر ہم بات کریں کارٹیلی جینیس فیشیز کی فیشیز کی اس کے اندر ہم اگزیمپل کر لیتے ہیں کونڈری کائٹینز کی کونڈری کونڈرائی کائٹینز کی اس کے بعد اگر ہم بونی پیشیز کی بات کریں اس کے اندر ہم اگزیمپل لیتے ہیں آفٹی کائٹینز کی ٹھیک ہے تو بیسیکل یہ سب سے پہلے ہم جو ورٹی بریٹس کے اندر فیشیز کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایولیشن ہے وہ فیشیز سے ہی شروع ہوتی ہے یعنی کہ فیشیز کے بعد آرثروپورڈز کی انسیکٹس کی اس کے بعد ہیومنز اور برڈز کی تو یہ ایولیشن جو ہے یہ فیشیز کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے اب سب سے پہلے اگر ہم ورٹی بریٹس فیشیز کی بات کریں جالیش کی کارٹینز سے بونی فیشیز کی تو بیسیکل ان کے اندر کیا ہے نیٹورک آف سمال بلائنڈ ویسلز ہوتی تھی یعنی کہ ان کے اندر جو نیفیٹک سسٹم ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا ان کے اندر سمال نیٹورک آف بلائنڈ ویسلز ان بلائنڈ ویسلز کے اندر کونس کس چیز کا نیٹورک ہوتا تھا جو اکوپائی کرتا تھا وینز کو اور جو کیپلینز کی مدد کرتا تھا کہ ٹیشیوز کو ڈرین کرنے میں یعنی کہ لیمفیٹک سسٹم کا فنکشن ہم نے لاسٹ لیکچرز میں پڑھا تھا لیمفیٹک سسٹم کیا کرتا ہے ہماری بوڈی کے اندر کیا کرتا ہے ڈرینز کرتا ہے صفائی کرتا ہے کس چیز کی صفائی کرتا ہے کہ جو ہماری بوڈی کے اندر ویسٹ مٹریلز ہوتے ہیں ان کے ایک نوڈز کے اندر اپنی نوڈز کے اندر لیمفو سائیڈز کے اندر کیا کر دیتا ہے رکھ دیتا ہے تو ہماری بوڈی کو بلڈ تاکہ بلڈ کے ریگولیشن کے اندر آسانی ہو جائے تو بیسیکل ان کے اندر جو وینز اور کیپلریز ہوتی وینز کیا ہیلپ کرتے تھے کیپلریز کو ڈرینز دی ٹیشو ٹیشو اس کو ساپ کرنے میں ٹھیک ہے وینز ڈ ہیلپ کیپلریز تو ڈرین ٹیشو یہ بلڈ ویسل کیا کرتے تھے وینز کی اور ہیلپ کیپلریز کی ہیلپ کرتے تھے ڈرین ٹیشو کو ڈرین کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان فیشیز کے اندر اب اس کے بعد جیسے ہی ویسل ڈیویلپ ہوئیں یہ ان کے اندر ایولیشن ہوئی تو یہ جو وینز تھی اب بیسیکلی جو نیٹ ورک کو آف و بلینڈ ویسل تھا یہ کیا کرتا تھا وینز کو اکمپنی دیتا تھا یعنی کہ جو مارے بوڈی کے اندر وینز کا فنکشن ہوتا ہے وہ ہی یہ بلینڈ ویسل فنکشنل پلئی کرتے تھے وینز کا اس کے علاوہ یہ کیپلریز کی ہیلپ کرتی تھی کہ اس کے اندر ہیلپ کا ڈرین ٹیشوز کے اندر اب بیسیکلی یہ جو ان کے ویسل تھے ان کے اندر نہ لیمف نوڈز ہوتے تھے نہ لیمفو سائٹس پریزنٹ ہوتے تھے ارلی ایس کے یعنی کہ ایولیشن سے پہلے ہی میں بات کرو نو لیمف نوڈز لیمف نوڈز اور نو لیمفو سائٹس لیمفو سائٹس بھی پریزنٹ نہیں ہوتے تھے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کون سے آ جاتے ہیں ٹیٹرہ پورٹس آ جاتے ہیں اور ٹیلیویسٹ آ جاتے ہیں کن کے بات کریں ٹیٹرہ پورٹس کی یا ان ادر ورڈ آپ انسیکٹس کی بات کریں ٹیٹرہ پورٹ یا ٹیلویسٹ اگر میں ان کے بات کروں تو بسیکلی ان کے اندر جو لیمفیٹک سسٹم جو ہے وہ ایولوڈ ان کے اندر انڈیپنڈنٹلی جو تھا لیمفیٹک سسٹم اور لیمفیٹک کیپلریز جو تھی وہ ایولوڈ ہوئی لیمفیٹک سسٹم اور لیمفیٹک کیپلریز جو تھی ان کے اندر ایولوڈ ہوگی وقت گزنے کے ساتھ لیمفیٹک سسٹم اور لیمفیٹک کیپلریز بیسکل ان کے جب لیمفیٹک سسٹم میں لیمفیٹک کیپلریز ایوولڈ ہوگی تو انہوں نے پہ کیا کر دینا شروع کر دیا کہ ڈریننگ ٹیشو کے اندر جو ڈریننگز کا کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ٹیٹراپورٹس کے اندر ٹیٹویلوش کے اندر اور جو بلائنڈ ویسلز تھی وہ ان کا جو فنکشن جو تھا وہ کیپلریز کا تھا جو فنکشن لیکن ان کو لیمفیٹک کیپلریز یہ تو سپرٹ ہوگی اب لیمفیٹک کیپلریز جو کیپلریز ہماری بوڈی کے اندر دوسری ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں یہ لیمفیٹک کیپلریز سپرٹ کیپلریز ہوتی ہیں یہ سپیسیفیک ہوتی ہیں یہ صرف سپیسیفیک ان کا فنکشن ہوتا ہے ڈریننگ دی ٹیشو ٹیشوز کو ڈرین کرنا ہوتا ہے اب جیسے یہ ایوولڈ ہو چکی اس کے بعد اگر ہم بات کریں برڈز کی اور محملز کی اس کے بعد کون سے آ جاتے ہیں برڈز اور محملز جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سپیسیفیک کمپلیکس سٹرکچر ہوتا ہے برڈز کا اور محملز کا اب بیسیکلی برڈز اور محملز کے اندر اب بیسیکلی برڈز اور محملز کے اندر مزید ایوولیشن ہوئی ایوولیشن کس چیز کی ہوئی ٹی سیلز کی اور لیمفو سائٹس کی ایمیونو گلوبینس کی یہ کس طریقے سے ان کی ایولوشن ہوئی اب جس طرقے سے ہم نے اپنے پریویس چپٹرز کے اندر ٹھائیروڈگلینڈ کی ایولوشن انسٹریز کے بارے میں پڑھا جس طریقے سے ٹھائیروڈگلینڈ کی ایولوشن ہوئی ویسے ہی برسو فیبریشیس تھا برسو فیبریشیس یہ بھی ایک گلینڈز ہے جو برڈز اور میمبلز کے اندر پایا جاتا ہے ریشیس یہ گلینٹس ہیں جو برس اور میمولز کے اندر پایا جاتا ہے اب جس طرقے سے ان کی برسو تیریوڈ گلینٹی کی ایولیشن ہوئی ویسے ہی برسو فیبریشس کی ایولیشن ہوئی اب اسی کے لئے برسو فیبریشس کا کیا فنکشن ہے یہ برس کے اندر کیا کرتا ہے بی لیمفو سائٹس کو کس کو بی لیمفو سائٹس کو یہ ڈیویلپ کرتا ہے بی لیمفو سائٹس وہ بھی کیا کرتے ہیں ماری بوڈی کے اندر ایمیون سسٹم کا کام کرتے ہیں اب اس طرقے سے ایمیونو گلوبین کے اگر بات کرتا تو ایمیونو گلوبین کیا ایک پروٹین ہے جو ماری بوڈی کے اندر سیکریٹ ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ ماری بوڈی کو ایمیون سسٹم کو انٹی بوڈیز بنانے کے لئے پرفورم ہوتے ہیں انٹی بوڈیز کیسے ملکہ بنیتے ہیں پروٹین سے ملکہ بنیتے ہیں اب جس طریقے سے تی سیلز اور ایمینو گلوبین کی ایولیشن ہوئی اور تھاریوڈ گلینٹ اور برڈز کے برڈز کے اندر ایولیشن ہوئی اس طریقے سے بیس لیمفو سائٹس جو تھے ان کے اندر لیمفیٹک سسٹم کے اندر ایمیون سسٹم جو تھا وہ ایولوڈ ہوتا چلا گیا اور یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ایولیشن و وٹیبیڈ ایمیون رسپونز اب ایک دفعہ میں اس کو throw out اور revise کر دیتا ہوں سب سے پہلے کیا ہوا کہ لیمفیٹک سسٹم اور ایمیون رسپونز ہوتے ہم نے یہ بات کہی کہ جو لیمفیٹک سسٹم اور ایمیون رسپونز ہوتے ایک دوسرے کے پیرلل جو تھے وہ ایولوڈ ہو رہے سب سے پہلے اگر فیشیز کی بات گئی تو ان کے اندر نیٹورک آف بلائنڈ ویسلز موجود ہوتی تھی اور جو وینز اور کیا کرتے تھی کام بلائنڈ ویسلز کا کیا کام ہوتا تھا وینز کا فنکشنل پرفوم کرتے تھے کمپنیٹس کو پروائیڈ کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کیپلریز کی ہیلپ کرتے تھے ڈرینز کرنے کے لئے ٹیشوز کو یعنی کے اندر نہ لیمف نوڈز تھے نہ لیمفو سائٹس موجود تھے اس کے بعد آگے کر ہم ٹیٹر آپورٹس اور ٹیلوشٹس کی بات کریں تو ان کے اندر کیا ہو گیا لیمفو سائٹس جو سسٹم جو تھا وہ ڈیویلپ ہو گیا لیمفیٹک کیپلریز ڈیویلپ ہو گی انہیں کیا کرنا شروع کر دیا ڈریننگ ٹیشوز کا کام شروع کر دیا اس کے بعد ہم نے بات کی برڈز کی اور محملز کی برڈز اور محملز کے اندر کیا ہوا کہ ٹی سیلز جو تھے اور ایمیونو گلوبین پروٹین جو تھے وہ پڑیوز ہونا شروع ہو گی جس طرح سے برسو اور فیبریشیز کی اور تھائیرس گلینڈ کی اور تھائیمس گلینڈ کی ایولیشن ہوئی تھی برڈز کے اندر اسی طرح سے ٹی سیلز کی اور ایمیونو گلوبین کی ایولیشن ہوئی وہ برسو اور فیبریشیز کا کیا فنکشن تھا بی لیمفو سائٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ان کو بنانا اب بی لیمفو سائٹس کیا کرتے ہیں کہ ایمیون سسٹم کے اندر ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو اس طرح سے ایمیونو رسپونس گلتی ورٹی بلیڈ کے اندر ایولیشن ہوئی اور یہ تا آج کا مارا لیکچر اوکے تھانک یو